خبر شامل کرتے ہیں ماتلی سے تالکہ ماتلی جس کی آبادی پانچ لاکھ نفوس سے بھی زائد ہونے کے باوجود ماتلی میں صرف دو یوٹلیٹی اسٹور کام کر رہے تھے جو اکثر روزمرہ کی اشیاء آٹا چینی گی وغیرہ کی قلت کا شکار رہتے تھے اور شہری سامان کی کمی کی شکایت کرتے نظر آتے تھے زلعی انتظامیہ کی کوششوں سے چند دن قبل یوٹلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے ماتلی میں نیشنل بینک سے متصل ہیدر آباد بدین مین روڈ پر یوٹلیٹی اسٹور مینی مارکٹ کا افتتہ کیا گیا یوٹلیٹی اسٹور کارپوریشن کے زونل مینیجر کراچی چنگیز خان کی جانب سے کیا گیا اس موقع پر زونل مینیجر چنگیز خان نے کہا کہ ماتلی کے شہریوں کے دیرینہ مطالبے پر ماتلی کے شہریوں اور آس پاس کے ریائشی افراد کی سہولت کے لیے ماتلی میں پہلے سے بڑا اور بہتر یوٹلیٹی اسٹور مینی مارکٹ کا افتتہ ہوا ہے جہاں پر ضروری اشیاء ریائیتی قیمت پر دستیاب ہیں دوسری جانب یوٹلیٹی اسٹور مینی مارکٹ میں مرد خواتین کی بڑی تعداد بغیر لائن بنائے اسٹور میں داخل ہونے کے سبب یوٹلیٹی اسٹور کا عملہ سخت مشکلات کا شکار اس موقع پر یوٹلیٹی اسٹور مینی مارکٹ کے انچارج کوسر علی چھلگری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ خواتین اور مرد حضرات کی بڑی تعداد اور رش ہونے کے سبب سخت مشکلات کا شکار ہیں انہوں نے کہا کہ خریدانوں کے رش کے باوجود لائن نہ بنانے سے خواتین بھی مشکلات کا شکار ہیں انہوں نے آلہ حکام سے دو سپاہی مقرر کرنے کی استعداد کرتے ہوئے کہا کہ سپاہی مقرر ہونے سے خریدار اپنے نمبر پر خریداری کر سکیں گے اور خواتین خریدار بھی اتمینان سے خریداری کر سکیں گی ایک سوال کے جواب میں یوٹلیٹی اسٹور مارکٹ کے انچارج کوسر علی چھلگری نے کہا کہ اب سامان کی قلت نہیں ہوگی یوٹلیٹی اسٹور مارکٹ میں ضرورت کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں انہوں نے میڈیا کے توسط سے یوٹلیٹی اسٹور مینی مارکٹ آنے والے خریداروں سے صبر اور تحمل کے ساتھ اپنے نمبر پر خریداری کرنے کی اپیل کی ریپورٹ جمیل برگڑی آدھار نیوز بیورو چیف بدین مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں آدھار نیوز